السلام علیکم everyone i hope you are all doing well and staying safe تو ویورز اس ویڈیو میں میں آپ سے عید کے لیے dress designing ideas شیئر کروں گی یہ our dresses lawn fabric میں ہیں hope you like it اگر اچھے لگیں تو feedback ضرور دیجئے گا so let's get started فرسٹ پر یہ پیچ کلر میں article ہے کرتی کا fabric self print lawn میں ہے راؤنڈ وی slit میں neckline ہے slit بنا کر crystal beads لگائے گئے ہیں کرتی کے left and right panels ڈالے گئے ہیں جن کو joint lace سے prominent کیا گیا پیچ کلر کی joint lace یوز کی گئی کرتی پر hand embroidery بھی کی گئی embroidery کے لیے پیچ کلر میں wool thread یوز کیا گیا ہے کرتی کے mid میں motif بنایا گیا اور left and right flowers بنائے گئے embroidery میں starry بھی یوز کی گئی ہے دامن پر joint lace, shuttle lace, embroidery اور pintak سے کچھ اس طرح سے detailing کی گئی پیچ کلر کی اوپر پیچ کلر میں ہی material یوز کیا گیا ہے side slit simple رکھے گئے بیل میں کرتی کے sleeves ہیں sleeves پر کچھ اس طرح سے detailing کی گئی ہے joint lace, shuttle lace, embroidery اور pintak سے ڈیزائن بنایا گیا کرتی پر جو embroidery کی گئی وہ ہاتھ سے کی گئی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی embroidery کے لیے پولا ٹانکہ یوز کیا گیا ہے sleeves کے درمیان میں بھی joint lace لگائی گئی پیچ کلر میں یہ ہے دونوں sleeves کی look sleeves opening 8 inches میں ہے یہ آپ again کرتی کے front side کی look دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کرتی کی back side just diamond پر design بنایا گیا ہے back diamond کا design front کے same نہیں ہے یہ آپ قریب سے بھی دیکھ سکتے ہیں لیسز کو اس طرح utilize کیا ہے میں نے اور 3 flowers بھی بنائے back diamond پر بھی peach color کی لیسز use کی گئی ہیں یہ تھی کرتی کی look یہ ہے اس کرتی کے ساتھ شلوار جو کہ off white color میں ہے 35 inches length ہے اس کی lawn fabric ہے جس پر hand emiridery اور mirror work کیا گیا emiridery lines کے درمیان mirrors لگائے گئے ہیں یہ mirror بھی ہاتھ سے لگائے گئے کوئی machine نہیں کام نہیں ہے یہ 7 inches میں پہنچہ ہے کس کس کو hand emiridery پسند ہے مجھے ضرور بتائیے گا شلوار میں جو mirrors لگائے گئے ہیں وہ بھی لائننگ میں ہیں اس کے لیے بھی off white thread use کیا گیا شلوار میں front back elastic use کیا گیا اور pleats ڈالے گئیں یہ ہے اس شلوار کی pull look یہ ہے اس ڈریس کا دوپٹہ جو کہ pure chiffon میں ہے دوپٹے کے all round wool thread سے beading کی گئی ہے اور corners پر hangings بنا کر لگائے گئیں یہ ہے one corners hanging دوپٹے پر beading بھی peach color میں کی گئی ہے یہ beading ہاتھ سے کی جاتی ہے crochet use کر کے دوپٹے کا stuff آپ دیکھ سکتے ہیں دوپٹہ میں نے ڈائی کروایا ہے peach color میں بہت ہی نازک اور lightweight دوپٹہ ہے یہ ہے دوپٹے کی pull look آپ دوپٹے پر ستاری کا سپری بھی کر سکتے ہیں یہ second dress بھی light shade میں ہے round shape میں neck line ہے جس پر لیس اور motive سے detailing کی گئی placket بنا کر اس کے اوپر off white lace اور motive لگائے گئے as you can see یہ two sided lace نہ تو کروشیا میں ہے اور نہ شیٹل میں دیشمی سی لیس ہے یہ دیکھیں and motive بھی silk میں ہے square shape میں shoulders ہیں جس پر لیس بھی لگائے گئی یہ ہی لیس کلے پر بھی لگائی گئی ہے یہ two sided lace visible طریقے سے لگائی ہے میں نے یہ ہے kurthi کی full look diamond اور side slits پر اس طرح سے design بنایا گیا ہے یہ kurthi بھی lawn fabric میں ہے lining میں print بنا ہوا diamond پر جو کپڑا fold کیا ہوا وہ چوڑے size میں ہے یہ motive آپ قریب سے بھی دیکھ سکتے ہیں بزار سے different design میں مل جاتے ہیں آپ کسی بھی design میں لگا سکتے ہیں اس kurthi کے side slits میں نے چھوٹے رکھے ہیں تقریبا 6 inches میں side slits ہیں slits پر motive اور phumka لگایا گیا ہے side slits کی look کچھ اس طرح سے آئے گی یہ phumka بھی all white color میں بنایا گیا اب میں آپ کو sleeves دکھاؤں گی 7 inches میں sleeves opening ہے sleeves پر بھی لیس اور motive سے design بنایا گیا ہے you can see design sleeves opening پر تھوڑے بڑے size میں لیس یوز کی گئی ہے front look اس طرح سے دیکھے گی یہ ہے دونوں sleeves کی look and یہ ہے sleeves کا closer dresses پر اگر two یا three types کی لیسز لگائی جائیں تو look بہت اچھی آتی آپ بھی لگا کر دیکھ سکتے ہیں یہ ہے back side کی neckline لیس اور motive لگایا گیا ہے یہی motive front side پر بھی لگایا گیا یہ ہے back side کی full look back diamond same front کے ہے چوڑائی میں folding پٹی یوز کی گئی اس گھڑتی کے ساتھ بھی آو ویٹ شلوار سٹچ کی ہے میں نے اس پر بھی ہینڈ امرائیڈری کی گئی آو ویٹ شلوار کے اوپر آو ویٹ ہی امرائیڈری کی گئی آو ویٹ وولز ریڈیوز کیا گیا ہے پائنچہ اس کا کچھ اس طرح سے ہے پائنچے پر different stitches سے امرائیڈری کی گئی باقی شلوار میں چھوٹے سائز کی بوٹی کا سپری کیا گیا ہے میں بھی ویڈیو میں زیادہ نمائی نہ ہو انشاءاللہ امرائیڈریز پر بھی ویڈیو بناوں گی اور آپ سے شیئر کروں گی یہ آپ پائنچے کا کلوزر بھی دیکھ سکتے ہیں different stitches سے پائنچہ بنایا گیا ہے میں mostly امرائیڈری کے لیے وولز ریڈیوز کرتی ہوں شلوار کے فرنٹ بیک آلاسٹک یوز کیا گیا ہے اور شلوار میں پلیٹس ڈالے گئیں فرنٹ سائیڈ پر اور اس کی بیک سائیڈ پر بھی یہ دیکھیں یہ ہے اس ڈریس کے شلوار کی پھول لک یہ ہے اس ڈریس کا دوپٹہ جو کہ پیور شیفون میں ہے دوپٹے کے پلووں پر ویزیبل طریقے سے لیس لگائی گئی یہی آو وائٹ لیس کرتی پر بھی لگائی گئی تھی دوپٹہ کورنرز پر تھریڈ ہنگنگز بھی لگائی گئی آو وائٹ کلر میں نارمل تھریڈ یوز کیا ہے میں نے ہنگنگز کے لیے میں نے یہ دوپٹہ تھری کلرز میں ڈائی کروایا ہے میڈ میں آو وائٹ لیفٹ گرین اینڈ رائٹ ییلو کلر میں ہے یہ دوپٹے کا سٹاف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی نائس ہے مجھے پرسنلی لون ڈریس پر اس طرح کے دوپٹے اچھے لگتے ہیں یہ تھی دوپٹے کے پھول لک یہ تھرڈ ڈریس لائٹ گری کلر میں ہے جو کہ امرائیڈڈ ہے راؤنڈ شیپ لیکٹ میں نیک لائن ہے لیکٹ کے اوپر سلور لیس میرر بٹنز اینڈ چرمہ ڈوری سے ڈیٹیلنگ کی گئی کرتی کی امرائیڈری میں بھی سلور کلر یوز کیا گیا ہے یہ آپ قریب سے بھی امرائیڈری دیکھ سکتے ہیں سکیر شیب میں شولڈرز ہیں یہ ہے کرتی کی فرنٹ سائٹ کے لک کرتی میں میں نے ستاری کا سپری بھی کیا ہے دامن اس کا سیمپل ہے جس چرمہ ڈوری لگائے گئی انویزیبل میتھرڈ سے کرتی امرائیڈری سے پھول ہے اس لئے میں نے زیادہ ڈیزائن وغیرہ نہیں بنایا جس سیمپل لک رکھی ہے سائیڈ سلیٹس پر بھی چرمہ ڈوری لگائے گئی سلور کروشیا باز بھی لگائی ہیں دونوں چوکس پر اب میں آپ کو سلیوز دیکھاتی ہوں سلیوز آپننگ پر پلین کپڑا زیادہ نظر آ رہا تھا تو میں نے اس پر ستاری لگا دی آپ قریب سے بھی دیکھ سکتے ہیں چرمہ ڈوری بھی لگائی گئی ہے سلیوز آپننگ پر چرمہ ڈوری کو فیسنگ کے ساتھ لگایا گیا ہے یہ ہے دونوں سلیوز کی لک you can also see the سلیوز کلوزر آپ بھی عید کے لیے امریڈی ڈریسز بنا سکتی ہیں یہ ہے کرتی کی بیک سائیڈ بیک سائیڈ بھی سیمپل بٹ الیگنٹ سی ہے اس کرتی کے ساتھ میں نے کیپری سٹیچ کی ہے سیم کلر کی 35 انچز لیند ہے اس کی کیپری پر پنٹک سے لائٹ سی ڈیٹیلنگ کی گئی ٹو ٹو پنٹک سے کروس میں لائننگ کی گئی ہے یہ دیکھیں یہ ہے اس کی دوسری سائٹ فرنٹ سے کچھ اس طرح کے لک آئے گی فرنٹ بیک آلاسٹک یوز کیا گیا ہے تو یہ ہے کیپری کی پھول لک یہ ہے اس ڈریسز کا دوپٹہ پیر شیفون میں کورنرز پر ہینگنگز بنا کر لگائے گئی اور سکوئر شیف میررز لگائے گئے دوپٹے کے آل راؤنڈ بیڈنگ کی گئی کروشیا سے بیڈنگ کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ سیمپل سی ہے دوپٹے کا کلر لائٹ گرے ہے اور اس کے اوپر جو بیڈنگ کی گئی وہ ڈا گرے ہے اگر آپ کو ڈیزائنگ آئیڈیاز اچھے لگیں تو ویڈیو کو شیر بھی ضرور کیجئے گا یہ تھی اس ڈریسز کے دوپٹے کی لک یہ فورت ڈریسز بیبی پینگ کلر میں ہے اور ہینڈ امرائیڈڈ میں ہے آور لائپ بین کے ساتھ نیکلائن ہے پینگ کرتی کے اوپر اور ویڈ امرائیڈری کی گئی انکر تھریڈ سے آور لائپ کے اراؤنڈ امرائیڈری کی گئی ہے امرائیڈری سے کرتی پر جیکٹ سٹائل دیا گیا ہے یہ جو آپ کو بلیک کلر نظر آ رہا ہے یہ ٹھپا لگاوا جو کہ واش کے بعد اتر جاتا ہے امرائیڈری میں چھوٹے سائز کی بوٹی بھی انکلوڈ ہے یہ دیکھیں آپ بھی اپنے ڈریسز پر کسی بھی سٹائل سے امرائیڈری کر سکتے ہیں فٹنگ والی جگہ پر بھی موٹیو بنایا گیا ہے اس کرتی کا فیبرک بھی لون میں ہے کرتی کے پرنٹ پر چھوٹے سائز میں چکن بھی بنائی گئی ہے یہ دیکھیں ویڈیو میں یہ ہولز زیادہ نمائیہ نہیں ہے کرتی کے دامن اور سائیڈ سلٹس پر بھی امرائیڈری کی گئی دامن پر کروشیا لائز بھی لگائی گئی ہے اور وائٹ کلر میں یہ آپ کرتی کے کورنرز بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ امرائیڈیڈ میں ہیں سائیڈ سلٹس پر بھی امرائیڈری کی بیل بنی ہوئی سائیڈ سلٹس کی اوپر پیٹنگ والی جگہ پر فیبرک بٹنز بھی لگائے گئے یہ بٹنز بھی میں نے خود ریڈی کیا ہے یہ ہے کرتی کا سلیوز سلیوز اوپننگ پر جوائنٹ لائز کروشیا لائز امرائیڈری اور پنٹک سے ڈیزائن بنایا گیا ہے باقی سلیوز پر چھوٹے سائز میں بوٹی کا سپریے کیا گیا جو لائزز یوز کی گئی وہ بھی اور وائٹ کلر میں ہے یہ دیکھیں سلیوز پر جو بوٹی ڈالی گئی یہ بھی چکن میں ہے یہ ہے دونوں سلیوز کی لک میں آپ کو سلیوز کا کلوزر بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو ڈیٹیل دکھا رہی ہوں تاکہ آپ یہ ایسے ڈیزائننگ کر سکیں اپنے کپڑوں پر یہ ہے کرتی کی پرنٹ سائیڈ کی پھول لک یہ ہے کرتی کی بیک سائیڈ بیک سائیڈ پر بھی ایم ریڈری کی گئی ہے بیل ڈال کر بوٹی ڈالی گئی ہے اور جاکٹ سٹائل دیا گیا یہ بیل آپ قریب سے بھی دیکھ سکتے ہیں پرنٹ سائیڈ پر ہیوی ایم ریڈری ہے جبکہ بیک سائیڈ پر لائٹ سیم ریڈری کی گئی کرتی کے دامن پر بھی لائٹ سیم ریڈری کی گئی ہے یہ دیکھیں بیک دامن اور سائیڈ سلیٹس پر بھی لیس لگائے گئی ہے اور وائٹ کلر میں یہ لیس کروشیا میں ہے جو کہ لون کے ڈریسز پر لگی بہت اچھے لگتی یہ ہے کرتی کی بیک سائیڈ کی پھول لک اس کرتی کے ساتھ بھی اور وائٹ شلوار سٹچ کی ہے میں نے یہ شلوار بھی ہینڈ امرائیڈ میں ہے 35 انچز لیندھ ہے اس کی پائنچے پر امرائیڈ کی گئی ہے اور وائٹ شلوار کی اوپر اور وائٹ امرائیڈ کی گئی پائنچے پر بیٹنگ بھی کی گئی ہے یہ آپ دونوں پائنچوں کی لک دیکھ سکتے ہیں ہیم رائیڈری میں کائی ٹانکہ شیڈو ورک اور پولا ٹانکہ یوز کیا گیا ہے مکس ٹانکوں سے ہیم رائیڈری کی لک بہت اچھی آتی شلوار میں سیمپل لاسٹک یوز کیا گیا اور شلوار پر تھوڑے بڑے سائز میں پلیٹس ڈالی گئیں کیونکہ شلوار کا گیر کافی بڑا ہے آپ اور ویٹ شلوار کے اوپر کسی بھی کلرز کی کرتی پہن سکتی ہیں یہ ہے اس ڈریس کا دوپٹہ ایز یوزل یہ بھی پیور شیفون میں ہے دوپٹے کے پلووں پر اور ویٹ لیس لگائی گئی جو کہ کروشیا میں ہے دوپٹے کا سٹاف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوپٹہ بھی میں نے پینگ کلر میں ڈائی کروایا ہے پیور کا دوپٹہ وائٹ کلر میں ملتا آپ اپنی مرضی سے کلرز ڈائی کروا سکتے ہیں میں نے یہ پینگ کلر میں ڈائی کروایا ہے تو ویورز اینڈ پر یہ ہینگنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اگر ڈیزائنز اچھے لگیں تو ویڈیو کو لائک شیئر اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو دبانا مات بولیں تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹس مل سکیں مجھے انسٹاکرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے مجھے انسٹاکرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں